اسلام نیکو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف ویان امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج میں بنا رہی ہوں بریک فاسٹ ان ٹو وے بہت ہی سیمپل انگلیڈینٹس کے ساتھ ہیں یہ جو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں بریک فاسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن ہم ان کو تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل سے پیش کریں گے بچوں کے لیے تھوڑا سا اٹریکٹیو ہوگا اور وہ بہت شوق سے کھائیں گے امید کرتی ہوں یہ بچوں کو پسند آئے گا پہلے ہم بنا رہے ہیں سیمپل اوملیڈ ٹوست اس کے لیے میں نے چار ادر دنڈے لیے ہیں شملا میرچ ایک ٹیبل سپون چاپ کی ہوئی پیاز ایک ٹیبل سپون ٹماٹر ایک ٹیبل سپون سبزدھنیا ایک ٹیبل سپون نمک میں نے لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے سرخ میرچ دادر لی ہے یہاں ہاف ٹی سپون کالی میرچ ون فورٹ ٹی سپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اب ایک پین کو ہم بٹر کے ساتھ گریز کریں گے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بریڈ کیک سلائس کو لے کر ہم اس بیٹر میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے پین میں رکھ کے یہاں اوپر سپون کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس کا مکسچر ایڈ کیا ہے جب ایک سائیڈ کوک ہو جائے تو آپ اس کو ٹرن کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو دوسری سائیڈ کو بھی کوک کر لیں گے یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی اس کی ڈیفرنٹ لوک آتی ہے جسے بچے اس کو بہت شوق سے کھائیں گے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم باقی پیسیز بھی ریڈی کر لیں گے چیزی اوملیٹ ٹوست بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ انڈے لیا ہے چار سے پانچ اجد سبز میرچلی ہے میں نے ایک ٹیبل سپون کالی میرچلی ہے ہاف ٹی سپون نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سبز دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون پیاز لیا ہے ون ٹیبل سپون اور سبز پیاز کے جو پیچھے گرین اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ٹوماٹر ون ٹیبل سپون اور شملا میرچ ون ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پہ بریٹ کے میں نے سلائسیز لیا ہے آپ ان کو کسی کٹر یا شاپ نائف کے ساتھ ان کو کٹ کر کے ان کا سینٹر پاس پارٹ الگ کر لیں گے ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے اس کو ہم اپنی ریسیپی میں یوز کریں گے پین کو گریز کریں گے بٹر کے ساتھ اب اس کے اوپر کٹ کی ہوا سلائس رکھیں گے بریٹ کا اور ایک ڈیپ سپون کے ساتھ اس کے اوپر مکسچر ڈالیں گے اوملیٹ کا اور اس کے اوپر میں نے موزریلہ چیز ڈالا ہے کرشٹ کیا ہوا ٹو ٹری ٹیبل سپون جب یہ ایک سائیڈ اس کی گوک ہو جائے تو ہم اس کے اوپر کٹ کیا ہوا سلائس رکھیں گے اور پھر اس کو سلولی ٹن کر دیں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو کہ اس ایک سائیڈ سے اوملیٹ ٹھیک سے پکا نہیں ہوگا تو آپ اس کو کٹس لگانے کے بعد دوبارہ ٹرن کر کے یہاں سے اس کو گوک کر سکتے ہیں دیکھئے ویورز یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھئے اس کی بہت ہی چیزی اور یمی لکائی ہے مجھے امید ہے کہ بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی ہی ہیلڈی ہے آپ بچوں کو بریک فاسٹ میں ضرور بنا کر دیجئے یا پھر ان کے سکول میں لنچ ٹائم کے لئے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں لائک کرنا مت بھولیے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی